بی کا خیر خلقِ کل لیہی میں یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو مولا یا صلی و سلیم دا ایمن آبادا علا حبیبی کا خیر خلقِ کل لیہی میں یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو شادیِ دیدارِ حسنِ مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی گرمیِ مغشر سے جب بھڑ کے بدن دامنِ محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو مولا یا صلی و سلیم دائیمن آبادا علا حبیبی کا خیر الخلقِ کل لیہی میں یا رابِ بِل مصطفیٰ بلغ مقا سیدانا یا رابِ بِل مصطفیٰ بلغ مقا سیدانا و اغفر لنا ماما دایا واسع کرمی مولا یا صلی و سلیم دائیمن آبادا علا حبیبی کا خیر الخلقِ کل لیہی میں یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں قدسیوں کے لب سے آمی رابنا کا ساتھ ہو یا الہی جب رضا خوابِ گیروں سے سر اٹھائے دولتِ بیدارِ عشقِ مصطفیٰ کا ساتھ ہو مولا یا صلی و سلیم دائیمن آبادا علا حبیبی کا خیر الخلقِ کل لیہی میں محمد سید الکونین و ساقالین والفرید دیکھ سے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری رمضان کی ٹرانسمیشن پیام ہے رمضان جب زیادہ جلدی گرم چائے پیل جائے جلدی جلدی میں تو زبان میں تھوڑی سی لکنت آ جاتی ہے تو اس لئے کوشش کریں کہ جو بھی کھا رہے ہیں ہمیں ذرا ٹھہر کے آرام سے پسلی کے ساتھ کریں مجبوری ہے چونکہ ہمیں پروگرام کو کنچنیو کرنا ہوتا ہے میں پھر سے آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے ہم بات کر رہے تھے بریک کے دوران بھی کہ صحابہ کرام کی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی کیا مثالیں ملتی ہیں بری شمار مثالیں ملتی ہیں الحمدللہ جیسے مکی صاحب نے بھی بہت زبردست روشنی ڈالی پہلے تو میں اس طرف آ جاؤں گے جو مثالیں ملتی ہیں ان میں سے ایک مثال اور اس کے بعد میں یہ بھی یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گا کہ جس طرح دیوان آوار صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اپنے آقا پر نصار ہوتے تھے اور اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لئے ہمہ وقت تیار رہتے تھے تو ان پر اللہ تعالی نے اپنی نعمتوں کی بارش کس طرح کی کس طرح اللہ ان سے راضی ہوا تو ایک واقعہ یہ کہ مختلف انداز ہوتے تھے صحابہ اکرام کے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کے اظہار کے لئے کبھی وہ اپنی جان دے کر آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرتے کبھی جب جنگوں میں آپ پر تیر برسائے جارے ہوتے تو آپ سامنے آ کر اپنے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفع کر کر اپنی محبتوں کا اظہار کرتے کبھی آپ علیہ السلام کے نام پر صدقات کر کے خیرات کر کے وہ آپ سے اپنی محبتوں کا اظہار کرتے جیسے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرص کرتے ہیں یا رسول اللہ آج رات کا گھانا آپ مجھ غریب کے گھر تناول فرمالے آقا علیہ السلام اپنے غلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کو قبول کرتے ہیں اب ذرا منظر دیکھئے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام دونوں ایک ساتھ جو ہے وہ جا رہے ہیں اور حضرت عثمان غنی کے گھر کی طرف جو ہے وہ روانہ ہے تو آقا علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے قدموں کی طرف دیکھ رہے ہیں آقا پوچھتے ہیں کہ اے عثمان میں تیرے گھر جاتو رہا ہوں پر تُو میرے قدموں کو کیوں دیکھ رہا ہے عرص کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے قدموں کو دیکھ نہیں رہا بلکہ اٹھنے والے ایک ایک قدم کو گن رہا ہوں آج جتنے قدم اٹھا کر میرے سرکار میرے گھر تشریف لے کر جائیں گے میں اتنے اونٹ اللہ کے راہ میں قربان کر دوں گا یہ جذبہ ہوتا تھا آقا علیہ السلام سے محبت کا جو کبھی جان کی صورت میں کبھی مال کی صورت میں گاہے بگاہے ہمیں تاریخ میں بہت ساری ایسی ایکزیمپلز ملتی ہیں صحابہ اکرام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز کی کس طرح وہ اپنے آقا علیہ السلام کے نام پر سب کچھ قربان کرنے کے لئے تیار رہتے تھے on the other hand اگر ہم بات کریں ان انامات کی تو جو مفتی شاہد صاحب نے یہاں پر ابھی کوٹ کیا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ کہ جب آقا نے حکم دیا تو کس طرح اپنے گھر کا سارا مال لاکر حضور کے قدموں پر نچھاور کر دیا تو آپ ذرا مندر دیکھئے کہ جب ان کی یہ نیکی بر آئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس ادا کو پسند کیا تو پھر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر تمہیں مبارک ہو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سلام بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ تم اپنے رب سے راضی ہو اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں رونے لگے حضرت ابو بکر صدیق اور ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ آپ جب اپنے گھر کا سارا سمان سمیٹ کر لائے تو آپ نے اپنے جسمیں اتھر پر جسمیں مبارک پر ٹاٹھ کا کرتا پہنا ہوا تھا اور ببور کے کانٹوں سے اس کو سیا ہوا تھا تو روایت کے مطابق نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر آج تمہارا یہ لباس تمہارے رب کو اتنا پسند آیا ہے کہ آسمان پر آج جتنے فرشتے ہیں سب کو یہی جوڑا پہنایا ہے تو یہ انامات ہیں کہ جب حضور سے آپ والحانہ محبت کرتے ہیں اور حضور کے عشق سے سرشار اپنا سب کچھ لٹانے کے لئے آپ تیار رہتے ہیں تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کی رضا آپ کا مقدر بنتی ہے اور انشاءاللہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اس محبت کے ساتھ جب ہم قبر میں جائیں گے تو حضور کی پہچان بھی ہمیں نصیب ہوگی جب ہم قیامت میں میدان حشر کے اندر کھڑے ہوں گے تو اسی محبت اور والحانہ جذبہ لے کر اگر ہم قیامت میں جائیں گے تو حضور کی شفاعت بھی ہمیں نصیب ہوگی اور انشاءاللہ اگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنی نظر کرم فرما دی تو جنت میں ہمیں انشاءاللہ ان کی رفاقت بھی نصیب ہوگی آمین اچھا یہ تو ساری وہ باتیں ہو گئیں جو ہمارے لئے جاننی ضرورتی لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایز ایک امت ہی ہونے کے ناتے اور ایک سنت کو ماننے والوں میں سے ہونے کے ناتے کیا یہ ہم لوگوں پر فرض نہیں ہے مجھے شاید صاحب کہ ہم یہ جان لیں کہ ناموس رسالت کی حفاظت ہمارے لئے کتنی ضروری ہے اور وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے کیونکہ یہ دائرہ یہ پیمانہ کبھی کبھی کہیں کہیں غلط ہو جاتا ہے لیکن یہ دائرہ اور یہ پیمانہ ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی حفاظت ہمارا مذہبی فریضہ ہے ہمارے ایمان کا حصہ ہے بلکہ ہمارے لئے این ایمان ہے کیونکہ ان کی جانب اٹھنے والا کوئی لفظ یا کوئی بات جو ان کے خلاف ہو انڈسٹڈ بات ہے کہ کوئی مسلمان اسے پسند نہیں کر سکتا یہاں پر میں یہ بات ذکر کر دوں کہ ہمیں چاہیے کہ پوری دنیا میں جب ہم سے پوچھا جاتا ہے آپ کون ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں جب ہم مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو تو کسی بھی مقام پر کلمہ پڑھتے ہوئے درود پڑھتے ہوئے تلاوت کرتے ہوئے ہمیں شر محسوس نہیں کرنی چاہیے بے شک اس معاملے میں میں سلام پیش کرتا ہوں ترکی کے صدر طیب اردوگان کو نام لے کر میں عمومی طور پر نام نہیں لیتا لیکن آج نام لے رہا ہوں کہ وہ جس فورم پہ جاتے ہیں اسلام کے پرچم کو سر بلند کر کے آتے ہیں اور وہ بابانگے دہل کہتے ہیں کہ جی میں مسلمان ہوں اور جہاں پر مسلم کمیونٹی سے ساتھ غلط ہو رہا ہے میں ان کے ساتھ کھڑا ہو یہ چیز ہم نواز شریف صاحب سے بھی چاہتے ہیں یہ چیز ہم اپنے تمام وزراء اور تمام دیگر لوگوں سے چاہتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں ابھی آپ نے افتداد ذکر کیا تھا صدر اوبامہ کی بیٹی کی کیپ پر جملہ لکھا ہوا تھا جس کے آخر میں تھا کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ لکھتے ہوئے نہیں شرمارے آپ کیوں شرمات ہیں موڈرن کا کیا مطلب ہے مسلمان ختم ہو گیا اسلام آپ سے نکل گیا ہے آپ کہہ دیجئے موڈرن ہیں ہم مسلمان نہیں ہیں مسلمان ہیں نا پیدا ہوئے تو آزان دی گئی نا آپ مریں گے آپ کا جنازہ پڑھا جائے گا نا اور آپ دیگر چیز ہیں تو پھر آپ کو کیا پرابلم ہے کہ آپ اسلام کا نام لیتے لئے کیوں جھجکتے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں یا میری یہ جذبات ہیں اور بالکل یہ میرے جذبات ہیں کہ اسلام کی بات پر کہیں پر بھی ہمیں شرمندہ یا ہماری باڈی لینگویج ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ سامنے والا یہ فیل کرے کہ یہ دبا ہوا ڈرا ہوا ہے ہم سرکار کے غلام ہیں ہم کسی اور ملک کے غلام تھوڑی ہیں سرکار کے جو غلام ہیں وہ کسی صورت گھبراتے نہیں بلکہ وہ ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ وہ چیز اور اسی طرح پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے ترکی میں آپ دیکھیں کبھی اگر کوئی یہ بات کرے کہ ہم نساب سے قرآن کی آیات نکال رہے ہیں تو مسلمان جو بزراء ہیں وہ سب کھڑے دیں یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم تو مسلمان ہیں یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہمارے ہم اس کے اوپر ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے میں اسے اور واضح انداز میں یوں کہہ دوں کہ جب ہم دین کی بات کرتے ہیں اور مولوی بات کر رہا ہوتا ہے چینل دیکھنے والے سارے لبرلز کیا کہہ رہے ہوتا ہیں مقصد یہ کہ محبت رسول ہم سب کا مشترکہ سرمایہ ہے چاہت رسول ہم سب کا مشترکہ سرمایہ ہے اسلام کی ترقی ہم سب کے لیے ضروری ہے چونکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے لہذا صرف مولوی کی بات نہیں ہر مسلمان کی بات ہے اور جو اسے سن رہا ہوتا ہے وہ اسے سنے بھی اور آگے بھی پہنچائے اور یہی بات دیگر لوگ بھی الحمدللہ آپ دیکھیں ہمارے وزارہ میں ہمارے جو دیگر سیاسی افراد ان میں بھی تو محبت رسول ہے نا ان پر بھی اسلام کا کوئی حق ہے تو محبت رسول چاہت رسول الفت رسول کا تقاضی یہ ہے اور یہ اس بات کی مقتضی ہے کہ ہم جہاں پر بھی ہوں اسلام پہلے ہو ہم بات میں ہوں اور اگر ہماری موجودگی میں اسلام پر کوئی بات ہوتی ہے اور ہم کسی حکمت اور پس و پیچ میں مبتلا ہو کر اس پر آواز نہیں اٹھاتے تو پھر شاید ہم اسلام کے ساتھ غدداری کرتے ہیں اور یہ نہیں ہونا چاہیے بلکل ٹھیک آپ محبت صاحب یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو صاحب اقتدار ہیں جو حکومت میں ہیں جن کی ذمہ داریاں ہیں یا ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں لیکن وہ لوگ جو آپ کو اس وقت گھر میں دیکھ رہے ہیں وہ خواتین جن کا باہر کے کسی معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے جو صرف اپنے ریلیجن کو فالو کرتی ہیں اپنے گھر میں اگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے ان کی ذات کے حوالے سے کوئی خاکے بنائے یا ان کی طرف کوئی بری چیز کی نسبت کرے یہ ان کی شان میں گستاخی ہے اور اس ناموس اور عزت ناموس و عزت کی حفاظت یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے بہنوں سے گزارش ہے اپنے بچوں کو محبت رسول سکھائیں والد اپنے بچوں کو محبت رسول سکھائیں ٹیچرز اپنے اسٹریڈنس کو محبت رسول سکھائیں اور یہ بتائیں کہ یہ وہ چیز ہے محبت خدا اور محبت مصطفیٰ کہ جس پر کسی بھی صورت مسلمان کمپرومائز نہیں کر سکتے کٹ سکتے ہیں مر سکتے ہیں سب کچھ لٹا سکتے ہیں لیکن اپنے آقا کی ناموس پر حرف نہیں لانے دیں گے یہ وہ جذبہ ہے جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے میں یہ بھی ایڈ کروں گا کہ کچھ مسپرسپشنز ہیں ہماری پبلک میں اور وہ لوگ جو دین سے بدقسمتی کے ساتھ دور ہیں وہ اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ کیا وہ یہ اس بات کو سہل کر سکتے ہیں اس کو پرداشت کر سکتے ہیں کہ ان کے والد کو کوئی برا کہے ان کی والدہ کو کوئی برا کہے ان کی اولاد کو کوئی برا کہے ہمارے والد یا والدہ کو کوئی برا کہہ دے تو ہمارا خون کھول اٹھتا ہے اور ہمارا جو آپ سمجھ لیں جوش جو ہے نا وہ اپنی پیک پر ہوتا ہے کہ ہم کسی طرح اس سے کوئی نہ کوئی بدلہ جو ہے وہ لے لیں ہمارے لیے نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہمارے والدین سے پڑھ کر ہے ہماری اولاد سے بڑھ کر ہے مال و مطا سے بڑھ کر ہے آپ ہمارے لیے جانے ایمان ہیں بلکہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ اس کائنات کو وجود ہی آپ کے وسیلے سے بخشا گیا اب آپ حضور علیہ السلام کی ذات نہیں ہوتی تو مجھے اور آپ کو زندگی نہ ملتی اس کائنات کو سجایا نہ جاتا اور اس شیئر کے ساتھ میں مختصرا اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں کہ یہی ہے تفسیر کنتو کنزن انہی کے رخ سے ہے ماہ روشن ورنہ کہاں اجنہ کہاں ملائک کہاں بشر اور کہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیسے بات کی جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے بریک میں آپ نے کہا کہ میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں جی روٹی کی کمی کی وجہ سے ہم اس کو انساف نہ کر سکے اشکرلی دیگا وہ یہ سوال ہے کنگر سے کس میں کہا اور اتفاق سے ہمیں بسکس بھی کرتے رہے اس کے مطالب زکاة کے مطالب وہ سوال یہ تھا کہ ایک بندہ ایسا ہے ان کے شرک سے دیروہ مستحق ہے زکاة لیکن وہ شرماتا ہے اور اپنی انا کو تحس نا پوچھتے ہوئے اپنے آپ کو ہزیٹیشن نا فیل کرتے ہوئے وہ کسی سے سوال نہیں کرتا لیکن جو اس کو جانتے ہیں کہ یہ مستحق ہے وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اسے ہم اس کی مدد کریں اچھا وہ پیسے بھی نہیں لینا چاہتا ان سے اب وہ دینا چاہتے ہیں پیسے یا وہ کو توفہ لے کر آپ ہی جانتے ہیں کہ کس طرح سے ہلپی جائے کس طرح انداز میں شرم ہو سکتا ہے یہ قلمیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں زکاة لینے کو عیب سمجھا جاتا ہے لیکن اگر کوئی مستحق کے زکاة ہے اور وہ زکاة لیتا ہے تو وہ اپنا حق لے رہا ہے اور یہ زکاة اس کے حق میں پیور رزق حلال ہے بلکل واضح طور پر ہم تو پھر کماتے ہیں تو اس کے اندر کوئی شائبہ آ جاتا ہے جو زکاة لے رہا ہے اس کے حق میں رزق حلال ہے اب اگر کوئی ایسا سفید پوش ہے کہ جو زکاة لینے سے شرماتا ہے تو فقہائی کرام فرماتے ہیں کہ آپ اسے بن بتائے زکاة دے دیں بن بتائے کیسے دے دیں فور ایگزمپل ایک آپ کے سگے بھائی ہیں سگے بھائی کو زکاة دی جا سکتی ہے آپ انہیں کہیں گے یہ پچاس ہزار روپے زکاة کیا آپ لے لے وہ کبھی بھی نہیں لیں گے لیکن اگر آپ یوں کہتے ہیں کہ یہ میری طرف سے پچاس ہزار روپے رکھیں عید کی شاپنگ کر لیجئے گا اور آپ نے نیت کی زکاة کی ادائیگی کی آپ کی زکاة بھی ادا ہو جائے گی اور آپ کو دگنا سواب ملے گا ایک زکاة دینے کا سواب ملے گا اور ایک قریبی رشتے دار کو خوش کرنے اور اس کا حق ادا کرنے کا سواب ملے گا تو جہاں پر ایسا معاملہ ہو دوستو احباب کے اندر تو انہیں کہے یہ میری طرف سے رکھو عید کی تیاری کر لیے میں روپس تھوڑے زیادہ پیسے میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں اور آپ اسے یہ نہ کہیں کہ یہ زکاة کی رقم ہے آپ نے نیت کر لی کہ یہ زکاة ہے تو آپ کی زکاة ادا ہو جائے گی بلکہ فقہ اے کرام نے فرمایا ہے کہ اس موقع پر بن بتائے زکاة دینا افضل ہے کیا بار کیونکہ اس کی دل آزاری نہیں ہو رہی ہے اور آپ اسے دے رہے ہیں تو بلکل بن بتائے آپ زکاة دے سکتے ہیں اچھا مبس صاحب ایک چیز اور جیسے آپ نے کہا کہ آپ بن بتائے دے دیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے خاندان کے کافی سارے لوگوں کی کفالت کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ کو زکاة نیت کے بغیر دیں گے تو وہ ادا نہیں ہوگی لہذا اگر دیتے وقت نیت کر لی تھی کہ یہ زکاة کی اماؤنٹ میں سے دے رہا ہوں تو تو آپ آخر سال میں حساب میں اسے شمار کر سکتے ہیں لیکن اگر دیتے وقت ویسے آپ نے ان کی حیلپ یا صدقہ یا نافلہ کے طور پر دیئے تو پھر اب اسے زکاة سے آپ منحہ نہیں کر سکتے ایک آخر سوال میں کہنا چاہوں آج میرے سوالات کافی ہو جائیں گے دردہ زکاة کے پیسوں سے روڈ پر افتار پٹی ہو سکتے ہیں زکاة میں ایک اصول یاد رکھیں کہ تملیق مال للفقیر مطلب کیا ہے کہ اس مال کا فقیر کو مالک کر دیا جائے مالک کا مطلب ہے چاہے وہ کھائے چاہے اپنے ساتھ لے جائے اور ایک کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ کھا سکتے ہیں لے جا نہیں سکتے تو اگر یوں زکاة کی رقم سے آپ نے افتار کا احتمام کیا کہ آپ چاہے کھائیں چاہے اپنے ساتھ لے جائیں تو تو زکاة ادا ہو جائے گی لیکن افتار میں ہر فقیر ہو یہ ضروری نہیں بعض وقت گاڑی پہ جو جا رہے ہوتے ہیں ان کو بھی دیا جاتا ہے اب زکاة کے وہ مستحق نہیں ہیں اس لئے کوشش ہی کرنی چاہیے کہ جو افتار کا احتمام کیا جائے وہ زکاة کی رقم سے نہ ہو اور اگر ہو تو پھر وہ صرف فقیروں کو دیا جائے ایسی جگہ پہ آپ لے کے جائیں جہاں پہ آپ کو پتا ہو کہ جتنے بھی لوگ اس سے افتار کریں گے وہ سب کے سب مستحقین ہیں ہم یہاں پہ اپنے پروگرام کو وائند اپ کریں گے آئی ہوپ آپ لوگوں نے آج کی پروگرام کو انجوائی کیا ہوگا سیکھا ہوگا اور بہت کچھ سننے کا ایسا ہواں کا ملا ہوگا جو آپ سننا چاہتے ہیں جو کہیں نہ کہیں ہماری نولیج رہ جاتی ہے اور ہم کوشش یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ بات ہمیں پہلے نہیں پتا تھی اب پتا چل جاتی اس طرح کے پروگرام کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی نولیج کو تھوڑا سا ریفرش کر لیتے ہیں اپنے امان کو تھوڑا سا تازہ کر لیتے ہیں اور جہاں تک ہم سے پوسیبل ہو سکتا ہے ہم پوزیٹیو چیزیں اور اچھی چیزیں آپ تک لے کے آتے ہیں آپ لوگ اپنا خیال رکھئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی جاتے جاتے دشان قادری ہمیں کچھ سنائیں گے یہ کلام حضب احال جو گفتگو ہوتی رہی جی موسیقی تعلیم لب پر ناتے پاک کا نغمہ کل دھی تھا اور آج بھی رہ لب پر ناتے پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھیں اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھیں اپنا تو سب کچھ گمبد خزرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے اپنا تو سب کچھ گمبد خزرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے بطلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا دونوں جہاں میں ان کا چرچہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے دونوں جہاں میں ان کا چرچہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا